اب یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ کروا سکتے ہیں اس میں کیا ایج گروپ بھی شامل ہوتا ہے اور جو ڈیزیز گروپ ہے جیسے کہ کسی کو ڈیابیٹی اسمیلائٹس ہے یا پھر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے جوائنٹ کا پین ہے آسٹیو پروسس آسٹیو آتھرائٹس یہ ساری چیز ہیں تو کون سے لوگ یہ کروا سکتے ہیں کون سے لوگ یہ نہیں کروا سکتے ہیں دیکھیں ہر ٹریٹمنٹ کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو بھی ریسرچ بیسٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیکیشن کونڈر انڈیکیشن دونوں ہوتی ہیں کوئی بھی ٹریٹمنٹ سب کے لیے نہیں بنا ہوتا چاہے کتنا ہی آپ کا اچھا ٹریٹمنٹ ہے لیکن وہ ہر پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اسی طرح سے اس میں بھی کچھ ہیں چھوٹے بچے دو سال سے کم عمر بچے ان کو آپ نہیں دے سکتے بہت اول پیشنٹ ہے جن کی سکن تھین ہے آپ نے ویکیوم کریئٹ کیا سکشن کریئٹ کیا سکن ان کی جو ہے رہتی ہے یا سکن کے اوپر وونڈ ہے فریکچر ہے کٹ ہے کوئی انفیکشنس ڈیزیز ہے یا ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نیوروپیتی ہوتی ہے آپ کے نرفز پر مدد پریشر کر رہے ہیں لیکن آپ کی سنسیشن لاؤس ہوتی ہے تو آپ کو نہ پتا چلے آپ نے ہائی پریشر دے دیا بروزنگ زیادہ ہو گئی تو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں کوئی خاص کنڈیشن نہیں لیکن اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں بلڈ پریشر وغیرہ میں بھی اگر آپ کا کنٹرول بلڈ پریشر ہے اور پیشنٹ کو فوبیا نہیں ہے اللرجی نہیں ہے تو ان چیزوں میں جو ہے وہ آپ ایزی ل جو ہے وہ دے سکتے ہیں اتر وائز یہ تھوڑی سی جو ہے کچھ احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے باقی انڈیکیشن میں تو یہی ہے کہ کوئی بھی آپ کے مسلز اور بونز مسلز بونز کا مطلب ہے نہیں فریکچر مطلب مسکلوسکلیٹل ڈیس آرڈر یعنی مسلز فیشہ ان کا ٹائٹ ہونا ان کی فلیکسیبیلیٹی ختم ہونا پین ہونا اس میں ہم اس کو بہت ایزی لی اپلائے کرتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے ہمیں اس کے ریزارٹس ملتے ہیں آخر میں مجھے شوٹلی یہ بتائیں ہاو کوسلی یا پھر ہاو ایکنومیکل یہ علاج ہے یہ تو بہت مطلب ایکنومیکل تو ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ ہوتا تھا اب یہ ہے کہ ٹیکنیکل لوگ جیسے ڈاکٹرز اپلائے کر رہے ہیں ایک کوالیفائیڈ لوگ اپلائے کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرف کیوں کہ اس میں بھی کوئیکس آگئے تھے جی اس میں پھر یہ ہے کہ باقیدہ پروپر ہائیجین کا پروپر جگہ پر آپ کے جو کپنگ ہے اس کی اسٹرلائزیشن اور کس کوالیٹی کے آپ کپس یوز کر رہے ہیں تو اس حساب سے کوالیٹی کے حساب سے لیکن یہ اتنا زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر چیک انڈ بیلنس نہیں ہو تو ہر چیز کو ایکسپینسیو کر دیا جاتے ہیں